دعوت دیتا ہوں حضر السلام المسلمین جناب علامہ محمد ابزر حیبی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اس محفل کے اختتام تک پہنچائیں اس سے پہلے میں سب حاضرین کا فردن فردن تمام تنظیم اور اداروں کا اور بطور خاص اس مرکز کے مسئولین مولانا ملک نیازسن گللو صاحب اور قازم علی قازی صاحب کا تہدل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس محفل کے رقعات میں سب نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے توفقات خیر میں زافہ فرمائے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہی وصلاة 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 وعلا اہلہا اما بعد فقد قالا مولانا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں مرکز افکار اسلامی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نیجل بلاغہ کی حوالے سے اتنی عظیم کانفرنس کا انقاد کیا اور پھر آپ حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں مبارک بات بھی دیتا ہوں بڑے حوصلے کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے علماء کی اور دانشوروں کی گفتگو کو سنا کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد پوری کائنات میں اللہ کے بعد صرف ایک ہستی آمنہ کے لال کو مستثناء کر دے تو پوری کائنات میں علی کا ہمپلہ کوئی نظر نہیں آتا امیر البومنین اپنی اور اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے نیجل بلاغہ کے دوسرے خطبے میں انشاد فرماتے ہیں کہ لا یقاسو بے آل محمد علیہ السلام من حاضح الامت آحد اس پوری امت میں ایک بندہ بھی نہیں ہے جسے آل محمد پر قیاس کیا جا سکے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جسے آل محمد پر قیاس کیا جا سکے اور پھر دلیل بھی دی علی حیدر اکرار نے کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے وَلَا يُسَوَّ بِهِمَّ مَنْ جَرَتْ نِمَةُمْ عَلَيْهِ عَبَدَا کچھ لوگ ہیں جو ممنون احسان ہیں کچھ ہیں جن کے احسانات ہیں تو جو ممنون احسان ہیں وہ موسموں کے برابر نہیں ہو سکتے اللہ رب العزت نے مولا علیہ السلام جیسی عظیم حصدی عطا فرمائی اور یہ نحض البلاغہ جو آپ کے سارے کلمات اس میں موجود نہیں ہیں سید شریف رضی رحمت اللہ علیہ کو جو ملے انہوں نے جمع فرمائے ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے وقت کیونکہ بہت گزر گیا ہے میں صرف بانیانی مجالس جو یہاں تشریف فرما ہیں اور اس سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پیغام جہاں جہاں تک جائے گا میں بانیان سے بھی خواہش کروں گا اور ماہِ محرم میں ایامِ اعظامِ پہلے عشرے میں جو حضرات خطاب فرمائیں گے میں ان سے بھی خواہش کروں گا کہ محرم کے اس پہلے عشرے میں آپ کی مجالس کے جو موضوعات ہوں ان میں ان دو موضوعات کو ضرور شامل کیجئے بانیان اپنے خطیبوں سے کہیں اور خطابہ سے میں خواہش کروں گا کہ وہ بھی شامل کریں ایک مجلس کم از کم عظمتِ قرآن پر ہونی چاہیے اور ایک مجلس کم از کم ایک مجلس ایسی ہو جس میں لوگوں کو نہج البلاغہ کی عظمت سے عشنا کیا جائے تاکہ نور قرآن مجید کو بھی پڑھیں مولا متقیان کے فرامین کو بھی پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں دنیا اور زندگی سمر سکتی ہے دنیا اور آخرت قرآن مجید کی تلاوت سے اور نہج البلاغہ کے کلمات پڑھنے اور صرف پڑھنا حدث نہیں ہے پڑھ کے اس پہ عمل کرنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اس پر عمل کرنے اسے سمجھنے کی توفیق دیں اور اسی طرح نہج البلاغہ بھی ہمیں پڑھنے کی توفیق دیں